ایک ایسی قرآنی آیت جسے پڑھنے سے لگتار فرشتے مدد کے لیے نازل ہوتے رہیں گے جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک لگتار آنے والے فرشتے سے ابو جہل کے مٹھی میں چند کنکریاں تھی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے راز سے آگہ کیا گیا تو بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں بتاؤں یا وہ خود بتائیں جو تیرے ہاتھ میں ہے ابو جہل بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بات زیادہ نوکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے چھے ٹکڑے ہیں اور اب تو ان کی تذبی سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہی پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تذبی پڑھنا شروع کر دیا ابو جہل نے غصے میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کے بنا پر جل گیا اس نے یہ موجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا مسلمان پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرے مدد اور کامیابی اسی قوت والے کے ہاتھ میں ہیں پارہ نمبر نو سورہ الانفال کی آیت نمبر نو بسم اللہ حرمان الرحیم استستغیسونا ربکم فستجاب لکم انی مومدکم بی الف من الملائکتی مردفین جب بھی آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑھے اس آیت مبارکہ کو گیارہ روز تک بلا نگا روزانہ چودہ مرتبہ یعنی فورٹین ٹائمز آپ پڑھیں گے اور ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لئے دعا کریں گے